نعمت باٹ تاج سمت وزی شان گیا جانب سے کی جانے والی تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ایک چوتھائی ادرک کے چمچ کے روزانہ استعمال سے آپ شگر سے محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ ادرک سے خون میں گلوکوز، انسولین اور کولیسٹرول کا لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے تقریباً ایک انچ ادرک کو ایک سے دو کپ گرم پانی میں دس منٹ تک ملا رہنے دیں جس کے بعد اس میں شہد ملا کر پی لیں تو اس کے سبب مطلع کی شکایت میں کمی واقع ہوگی ادرک کی چائے کا استعمال اس حوالے سے فائد مند ہے پیٹ خراب ہو گیا ہے تو ادرک کو چبا کر دیکھیں یہ میدے کو موسر طریقے سے خالی کر کے اس شکایت پر قابو پاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق اگر آپ کو کسی قسم کی سوزش سے مطالق مرض لاحق ہو گیا ہے تو ادرک کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں اس میں ایسے اجزہ شامل ہیں جو جسم کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر آپ کا پیٹ اکثر گیس کے تکلیف کا شکار رہتا ہے تو ادرک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے طبی ماہرین کے مطابق یہ آنٹوں میں گیس کو کم کرتی ہے اس کے لیے اپنی غزہ میں ادرک کی کچھ مقدار چھلک کر استعمال کریں ادرک سوجن کش اثرات کے باعث یہ پٹھوں کی اکڑن کی تکلیف میں کمی لانے میں بھی بددگار ثابت ہوتی ہے اگر ورزش کے دوران یا بعد میں کوئی پٹھا اکڑ جاتا ہے تو ادرک کو دودھ میں ہلدی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں اس طرح استعمال سے مریض کو استفادہ حصل ہو سکتا ہے بیماری کی صورت میں ادرک کی چائے پینہ میدے کے اچھے بیکٹیریا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو جسوانی دفاع نظام کو بہتر بنا کر بیمار ہونے سے بچاتے ہیں ماہرین کے مطابق ادرک ایسی جڑی بھوٹی ہے جس کی مدد سے انٹی اکسائیڈنٹ جسم میں موجود مزر سہید پروٹین کے عجزہ سے ہلڈیوں کو ہونے والے نقصانات کی بھی مرمت کا کام کرتے ہیں